اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا اور واقعہ میں ہم نے یہ جانا کہ حاتم تائی کیسے سخی مہمان نواز اور دردمند دل کے مالک تھے جو غریبوں کی مہتاجوں کی ضرورتمندوں کی مدد کیا کرتے تھے عزیز طلبہ ہم ایک ایسے ہی سخی دریا دل دور اندیش اور ہوشیان شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جن کا تعلق ممبئی سے ہے جی ہاں میں محمد حاجی کی بات کر رہا ہوں محمد حاجی جن کے والد صحاب کا نام صحابو صدیق تھا محمد حاجی کا انتقال سم انیس سو آٹھ عیسوی میں صرف تیز برس کی عمر میں ہو گیا لیکن اس کم عمری ہی میں انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے فلاح کے بہت کام کیے محمد حاجی کہ والد صحاب صحابو صدیق شکر کے بہت بڑے تاجر تھے شکر کی تجارت کیا کرتے تھے کاروبار کیا کرتے تھے بیوپار کیا کرتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور ہمارے ملک ہندوستان میں شکر کے کارخانے بھی نہیں تھے اس لیے ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں سے ہمارے پڑوسی ملک سے مولیشت سے شکر مہوائی جاتی تھی جو جنوبی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے مولیشت ایک خوبصورت ملک ہے جہاں دنیا بھر سے سیاہ سہر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صحابو صدیق بڑے دولت مند درد مند اور لوگوں کی مدد کرنے والے شخص تھے وہ خصوصاً مسلمانوں کے مسائل جیسے غریبی مفلیسی بے روزگاری اور تعلیم میں پچھرے پن کو لے کر بڑے فکر مند رہا کرتے تھے ان کی خواہش تھی کہ مسلم قوم تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی غنر سیکھیں اور عزت کی زندگی گدا سکیں علیہ السلامہ محمد حاجی کی عمر جس وقت صرف بیس برس کی تھی اس وقت تو ان کے والد یعنی صحابو صدیق کا انتخال ہو گیا اور محمد حاجی کروڑوں کی جائدات کے اکیلے مالک بن گئے محمد حاجی نے ارادہ کیا کہ ممبئی جیسے علاقے میں ادارہ قائم کیا جائے ایک اسکول کھولا جائے جہاں سنت و حرفت کے کام مشینوں کے ذریعے کام سکھایا جائے اور ہماری قوم کے طلبہ کو تعلیم دی جائے انہیں روزگار مہیا کیا جائے روزگار دلوائے جائے اس وقت میں ہمارے ملک میں ایسی اسکول بھی نہیں تھی جہاں سنت و حرفت کے کام سکھایا جائے محمد حاجی نے اس ادارہ کو قائم کرنے کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے بینگ میں جمع کروا دیئے اور انہیں اٹھارہ لاکھ روپیوں سے سم انیس سو چھتیس میں محمد حاجی کے انتخال کے بعد ممبئی میں بائک اللہ کے قریب ایک اسکول قائم کیا گیا اور جس اسکول کا نام محمد حاجی سابو صدیق ٹیکنیکل اسکول رکھا گیا جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسلم قوم کے بچوں کو روزگار ملنے لگا ان کی بیروزگاری کم ہونے لگی اور دوسرے لوگ بھی ہنرمندی کے کاموں کی طرف توجہ دھیان دینے لگے اس سبب کا دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے موسیقا 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 موسیقا